یہ جو چشمہ ہے یہ انگریزوں کے دور کا ہے تین سو چار سو سال سے یہ چشمہ کی اسی حالت میں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سام پہ آتا ہے انٹیریر لکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ سیمٹ نہیں لگا کوئی بھی جو چیز ہے وہ سیمٹ سے تقریباً نہیں بنی ایونکہ آپ اس کی چھت دیکھیں تو بالکل جو ہے وہ گلائی میں پتھر لگے ہیں اور وہ جو پتھر ہے بغیر کسی سپورٹ کے لائک کے بغیر کوئی بھی یہاں پر سیمٹ وغیرہ نہیں ہے اسلام علیکم جی بلکم جو میں یوٹیوب چینل امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے ابھی موجود ہوں بوربن میں اور آج جو ہے وہ اس رمضان المبارک کا جو ہے وہ پہلا جمعہ تھا اور آج کتنا رمضان ہے جی اب درافع میرے ساتھ موجود ہے چوتھا روز ہے جی ہمارا چوتھا روز ہے اب درافع کا جو ہے وہ دوسرا روز میرا بھی چوتھا ہی ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں سمی سمی وہ میرا سٹوڈنٹ ہے اور آج جو ہے وہ هاں ایک پومنٹ پر جا رہے ہیں جو ایک چشما ہے بوربن میں اور وہ جو چشما جو ہے وہ کہا جاتا ہے آج سے کوئی تین سو سال پرانہ یا کوئی چار سو سال پرانہ ہے اور سمی ہاں لے کر جا رہے ہیں وہاں پر سو ابھی چلتے ہیں جی اور چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ چشما جو ہے وہ کیسا ہے بوربن میں فشلے دو تین دن بارشیں ہوتی رہی ہیں اور کافی تھنڈ ہو چکی تھی لیکن آج دوب اپنے ابو تاپ کے ساتھ جاری ہے اور ابھی وہ تھوڑی سی گرمی محسوس ہو رہی ہے ہماری جیکٹس پر مد جائیں آپ کیونکہ جیکٹس کے اندر ہم نے سویٹر نہیں پہنی اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی تھنڈ کی شدیت میں وہ آج کمی ہے یہاں سے اوپر ہونا ہے ہم نے سمی یہاں سے چلتے ہیں یہ جو ٹاورز دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھوربن کی پیک ہے اور یہاں کا جو ہے وہ ہم نے ویلوگ بنایا تھا سو ابھی بھوربن کی پیک کے جو ہے وہ بیک سائیڈ سے ہم نیچے جا رہے ہیں اور یہی پر جو ہے ہمیں وہ چشمہ ملے گا سو جی پہنچے ہیں ہم یہ رہا جو چشمہ اس کو اپنی زبان میں جو ہے وہ چلاری بولتے ہیں سو جی یہ جو چشمہ یہ انگریزوں کے دور کا ہے اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ ابھی ہمیں سمی بتائیں گے ان کو بھی نہیں بتا لیکن یہ کسی سے پوچھ کے آئے تو جو ہے رہی ہمیں بتائیں گے تو بہرحال جی یہ جو چشمہ یہ آج سے تین سو چار سو سال پرانا ہے اور انگریزوں کے دور کا جو ہے یہ دل دعا ہوا ہے اور باہر سے جو ہے وہ اس کی رینویشن جو ہے وہ میں بھی کی جاتی ہو کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مسالہ وغیرہ لگا ہے لائک سیمٹ وغیرہ لگا ہے بٹ اگر میں آپ کو اندر سے دکھاؤں اس کا انٹریز دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ سیمٹ نہیں لگا ہوا کوئی بھی جو چیز ہے وہ سیمٹ سے تقریبا نہیں بنی ایونکہ آپ اس کی چھت دیکھیں تو بلکل جو ہے وہ گلائی میں پتھر لگے میں اور وہ جو پتھر ہے بغیر کسی سپورٹ کے لائک کے بغیر کوئی بھی یہاں پر سیمٹ وغیرہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ یہاں پر لگے میں اور بہت خوبصورت چشمہ ہے جی تو یہ چشمہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بارے میں سمیم میرے صاحب موجود ہیں یہ ایک ہسٹری بتا رہے تھے کہ کوئی بزرگ سے انہوں نے سوٹی سے سوٹی کے ساتھ پانی کو لے کے آئے تھے اور یہاں پر آکے چشمہ بن گیا تھا اور ابھی ایک خاتون انہوں نے یہ اس بارے میں گائیڈ کیا کہ یہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا تو کوئی ایک سوٹی بزرگ تھے انہوں نے سوٹی ماری تھی یہاں پر تو جس کی وجہ سے یہاں پر پانی نکل آیا تھا اور پھر یہاں پر چشمہ بن گیا تھا سو جی عبدالعافظ دروازہ کھولتا ہے کہ دروازہ پر نہیں کھولتا دروازہ نہیں کھولتا سمی دروازہ کھولیں پھر سو جی یہ آپ دیکھ سکتے کتنا جو ہے وہ صاف اور شفاف پانی ہے اور یہ رہی اس کی چھت بالکل جو ہے وہ گولائی میں بنی ہوئی ہے اور یہ جو ہے پانی اس کا یہاں سے بہر ہے اور یہ لگاتار بارہ مہینے جو ہے وہ یہاں سے بہتا رہتا ہے اور کبھی بھی جو ہے وہ یہاں پر پانی کی کمی ہے وہ نہیں ہوئی پانی نہیں پینا رمضان کا اترام کرنا ہے پانی چیہ کر رہے تھے تھندے کیسے تھندے بند کر دیں اس کو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سام پاتا ہے اب بہتا نہیں دیکھا ہے کسی نے سنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سام پاتا ہے سو بیرل جی کیا ریالٹی ہے اس کی بہتا جو سنی سنا ہی باتیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پر جو بھی چشم کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بارہ مہینے جو ہے وہ دو کوئی اسی جفتار کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بہتر رہتا ہے اور گرمیوں میں جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں جو ہے وہ اس کا پانی آپ کا نیم گرم یا ہم کہہ سکتے ہیں گرم ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ وہ سامنے جو ہے وہ ایک سراخ ہے اور اگر میں اس کو زوم کر کے دکھا سکوں آپ کو اور یہ رہا وہ سراخ اور کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو قریب سے جا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک مو بنا ہوئے اور وہاں سے یہ پانی نکل رہے اب درافی کو تو لگ رہے جیسے مو ہے پت میں دیکھ چکا ہوں میں ٹرائے کر چکا ہوں مجھے تو نہیں لگ رہا سمی تمہیں بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے یہاں پر مو بنا ہوئے سمی کو بھی نہیں لگتا بھی لیکن اب درافی جو ہے وہ کہہ رہے کہ مو بنا ہوئے مجھے نہیں لگ رہا مجھے نہیں فیل ہو رہا میں قریب جا کے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ لوگ بتائیں اگر آپ لوگ ان کو کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں بہر حال جی وہ اس راہ ہے اس اس راہ سے یہ پانی آ رہا ہے اور بارہ مہینے جو ہے یہ اسی رفتار میں پانی جو ہے وہ یہاں سے بہتر رہتا ہے کبھی بھی جو ہے پانی کے یہاں پر کمی نہیں آئی سو جی تو اس چشمے کو جو ہے وہ چلاری کہتے ہیں اور ساتھ جو ہے یہ آپ مسجد بھی دے سکتے ہیں مسجد عثمان غنی اور جسے جو ہے وہ کہتے ہیں المعروف چلاری والی مسجد سو جی یہی پر جو ہے وہ اپنے اس ویلاغ کو انڈ کرتے ہیں تو دو ہسٹریز ہم نے اس کے بارے میں سنی تھی اس چشمے کے بارے میں اور ایک جو ہے وہ سمی نے بتائی ہمیں اور ایک یہاں پر ایک خاتون تھی ان سے ہم نے پوچھا ہم نے ہمیں جو ہے وہ ڈائک کیا تو بیرہ چشمہ جو ہے وہ بلکل بہت قرآن ہے تین سو چاس سال قرآن ہے اور اور اب ہسٹری کا ہمیں یہ نہیں بتا کہ کون سی ہسٹری جو ہے وہ ٹھیک ہے بٹے دو ہسٹرییاں جو ہم نے سنی تھی وہ آپ کو بتا دی ہیں تو بیرہ جو مقامی لوگ ہیں وہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ ٹھیک ہے ہسٹری یا کچھ ہو اور اگر اس کے بارے میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں وہ ضرور بتائیں گے تو بیرہ جی یہی پر اس سے ویلاغ کو کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں یہاں سے آگے اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس فلوک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں